بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عورت جو حالت حیض یا نفاس میں ہو تو اس کے لیے رمضان کے دن میں تو روزہ رکھنا منع ہے رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتی کیا وہ دن میں کھانا پینا کر سکتی ہے کھا سکتی ہے یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے کیونکہ کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس حالت میں یعنی حیض نفاس والی عورت دن میں کھائے گی نہیں پیے گی نہیں ایسے ہی بھوکے رہے گی جیسے روزہ دار رہتے ہیں اور اس سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے میں آپ کو ایک ذابطہ بتا دیتا ہوں انشاءاللہ جب اس کو آپ یاد رکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے بہت سارے مسائل ذابطہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا رمضان میں روزہ نہیں ہو لیکن روزے کی اہلیت موجود ہو اور فی الحال کوئی عذر بھی نہیں ہو تو اس کو رمضان کے احترام میں روزے داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے ورنہ نہیں مسئلہ کیا ہے اب ذرا وضاعت کر کے آپ کو بتاتا ہوں آپ سمجھئے گا جیسا کہ کوئی عورت ہے اس کے اندر اب روزے کی اہلیت موجود نہیں ہے اگر وہ حالت حیض میں ہے یا حالت نفاس میں ہے روزہ رکھنا اس کے لئے جائز نہیں ہے تو اس کے لئے اہلیت اب نہیں ہے یعنی اب اس کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے لہٰذا اب وہ دن میں کھانا بھی کھا سکتی ہے پانی بھی پی سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے پیٹ بھر کے بھی کھا سکتی ہے جس طرح عام دنوں میں کھانا کھاتی ہے پیتی ہے اسی طرح بالکل کھا سکتی ہے پی سکتی ہے لیکن چھپا کر کھائے ظہار کر کے نہیں کھائے کیونکہ اگر لوگوں کو دکھا کر کھائے گی تو اس سے جو ہے بدگمانیاں ہوں گی لوگ جو ہے غلط فہمیوں کے شکار ہو جائیں گے اور غلط سلط سوچنے لگیں گے کہ یہ مسلمان ہو کر بھی کھانا کھا رہی ہے عجیب بات ہے رمضان کا مہین ہے روزہ بھی نہیں رکھتی ہے تو اس سے جو ہے ایک قسم کی بدگمانی پیدا ہو جائے گی اسی لئے ذرا چھپا کر کھائے ظہار کر کے لوگوں کو دکھا کر کھلے عام کھانا نہیں کھائے لیکن کھانا کھا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہے اگر حیض نفاس کی حالت میں ہے تو یہ مسئلہ لیکن ذرا اس میں وزاد کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے ایک عورت تھی روزے دار تھی روزہ رکھی ہوئی تھی مسئلہ ایک ایک جز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں روزہ رکھی ہوئی تھی روزے کی حالت میں اب حیض یا نفاس کا کھون جو ہے جاری ہو گیا اب اس کے لئے روزہ تو رکھنا ناجائز ہو گیا اب وہ کھانا پینا کھا سکتی ہے لیکن ایک عورت یہ ہے کہ حیض نفاس کے حالت میں تھی روزہ نہیں رکھی ہوئی تھی اب اس کا کھون جو ہے وہ بند ہو گیا اب اس کے لئے کھانا کھانا جائز نہیں پورے دن یعنی جب تک افتاری کا وقت نے آئے تب تک وہ روزے دار کی طرح رہے گی کچھ بھی کھائے گی پیے گے نہیں کیونکہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی ہے لیکن روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو گیا روزہ رکھنے سے اب روزہ نہیں ہوگا لیکن اہلیت پیدا ہو گئی اسی لئے اس کے لئے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا اگر حیض نفاس جاری تھا بند ہو گیا اب بند ہونے کے بعد پورے دن اس کو بھوکا رہنا پڑے گا اسی طرح وہ آدمی جو مسافر تھا مسافر اگر ہے سفر کی حالت میں ہے تو کھانا پینا بھی کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے رمضان کے مہینے میں بھی دن میں کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن چھپا کر کھانا چاہیے لیکن ہاں اگر مسافر تھا گھر آ گیا مقیم ہو گیا یا کسی وجہ سے وہ مقیم ہو جاتا ہے اب اس کے لئے کھانا جائز نہیں کیوں اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی اسی طرح کوئی آدمی جو ہے بیمار تھا بیماری کے حالت میں ہے تو اب رمضان کے مہینے میں کھانا بھی کھا سکتا ہے پی سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے روزہ رکھنا جو ہے ضروری نہیں ہے روزہ نے رکھنا اس کے لئے جائز ہے تو اب اگر وہ تندرست ہو جاتا ہے اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اب اس کے لئے کھانا پینا جائز نہیں پورے دن بغیر کھائے پیئے ویسے یہ روزہ دار کی طرح اس کے لئے رہنا ضروری ہوگا تو بہر کیف مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصول میں نے بتایا ہے جس کے اندر اہلیت ہے اس کے لئے رمضان کے احترام میں روزہ دار کی طرح رہنا بغیر کھائے پیئے تو اس کے لئے کھانا پینا اب جائز ہو گیا اور اگر حیث بند ہو جائے تو پھر پورے روزہ دار کی طرح رہنا اس کے لئے ضروری ہوگا مسئلہ ذرا سمجھئے گا یہاں پر میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ حیث اور نفاس والی عورت یعنی وہ عورت جس کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ روزہ نہ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے وہ اگر رمضان میں کھائے گی نہیں پیے گی نہیں بھوکے رہے گی تو اس کو روزہ کا بھی ثواب ملتا ہے یہ غلط بات ہے یہ سوچ بالکل غلط ہے ایسی سوچ سوچنا بھی غلط ہے کیوں اس لئے کہ یہ مسئلہ غلط ہے صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھانا پینا بالکل کھا سکتی ہے کوئی حرج نہیں آج کل عورتیں ایسی ہیں جو بھوکی رہتی ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں کھانا کھاؤں گی نہیں کیوں کھاؤں گی نہیں اس لئے کہ میں روزہ جو ہے روزہ کا ثواب ملے گا مجھے حیث نفاظ میں ہو تو کیا ہو گیا مجھے روزہ کا ثواب ملے گا میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں یاد رکھیں یہ غلط سوچ ہے بالکل کھانا پینا آپ کے لئے جائز ہے اور یہ غلط بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں